اتر پردیش کی فیضاباد لوگ سبا سیڈ جسے زیادہ ترلوک ایودھیا کے نام سے جانتے ہیں وہاں سے بھاچپا پردیشی للو سنگھ چون ہزار پانچ سو سلسٹھ ووٹو سے سپا کے ایودھیس پرساس سے ہار گئے یو پی کے نتیجوں پر پورے دیش کی نظر تھی ایودھیا سے اتنی بری خبر آئے گی جس کی بھاچپا کو کبھی امید نہیں تھی کیونکہ ابھی بائیس جنوری کو تو چناؤ کے مد نظر ہی پی ایم مودی نے یہاں اتنا بڑا آئیوجن کرایا تھا جس میں رام مندر کا اتگھاٹن ایک طرح سے مودی نے کیا مودی نے اس کا سلان نیاش کیا تھا بھاچپا کے کئی خوشلہ پتر میں مندر بنانا پرمک باتا تھا کیندر میں بھلے ہی انڈیا کی سرکار بن جائے لیکن ایودھیا کی ہار بھاچپا کو کم سے کم اگلے لوگ سبا چناؤ تک یاد رہے گی جنوری میں پردھان مندری نریندر مودی نے جب ایودھا میں رام مندر کا اتگھاٹن کیا تھا تو لوگوں کا مانا تھا کہ اس سے بھاچپا کو چناؤی فائدہ ملے گا ایودھا سے موجودہ بھاچپا پرتیاشی للو سنگھ نے 2014 اور 2019 میں یہ سیر جیتی تھی ایودھا بھارتی سیاست کے کیندری بحث میں ہمیشہ رہی ہے ایودھا رام مندر کار سے وکودیارہ ایودھا میں بابری مسجد کو گرانے کے دشکوباد بنایا گیا تھا 6 دسمبر 1992 کو ایودھا میں بابری مسجد کو گرائیا گیا اس کے بعد بھاچپا نے اس کے نام پر انگینہ چناؤوں میں فصل کٹی جب مندر بن کر تیار ہو گیا تو بھاچپا کوئی لگا کی اب اسے ہندووں کے ایک طرفہ بوٹ پانے سے کون روک سکے گا بھاچپا نے پراند پتشتہ سمارو کو بھو آئیو جن بنا دیا بیپچی انڈیا گڑ بندن نے سمارو میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا اس انکار کا استعمال موڈی اور باقی بھاچپا نے تاؤں نے لوگ سبا چناؤ رائلیوں کے دوران بیپچی گڑ پر حملہ کرنے کے لئے کیا تھا امیشہ پی ام موڈی جے پی نڈا جیسے ورشت بھاچپا نے تاؤں نے رام مندر پراند پتشتہ سمارو میں شامل نہیں ہونے کے لئے کانگریس اور سپا پر اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کی کوشش کرنے کا حروب لگایا تھا ان لوگوں نے صاف صاف کہا تھا کہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لئے ان لوگوں نے ہمیشہ رام مندر کا ورود کیا یو پی کے باقی شہروں کی طرح ایودہ کے لوگوں کو موڈی اور بھاچپا کی بھاچپا پسند نہیں آئی رام مندر کے آس پاس کے چھتر کو وکسٹ کرنے کے لئے پورے فیضاباد کو اجار دیا گیا اس کا زیادہ نقصان غریب طبقے کو ہوا جو ادھر ادھر جھگیاں ڈال کر رہ رہا تھا جو ایودہ کے آس پاس چھوٹی موٹی دکان چلا کر پیٹ پال لہا تھا رام مندر نرمال کی آڑ میں اس طبقے کو نظرانداز کر دیا گیا ایودہ کے مول نوازیوں کے درد کو میڈیا نے کبھی توجہ نہیں دی فیضاباد اور ایودہ میں پانچ روپے میں ملنے والی چائے اچانک پچاس روپے کی بکنے لگی رستانی لوگوں نے اس بدلاؤ کو شدت سے محسوس کیا وہ لوگ رام مندر میں درشن کے لیے جاتے اور اپنی اترازدی پر آنسو بہا کر لوٹاتے تھے ایودہ میں اس خاموشی کا انڈر کرن بھاچپا اور کتھت ایکزٹ پول والے پکڑ نہیں سکے ایودہ کے لوگ بیکلپک میڈیا کو بار بار بتا رہے تھے کہ فیضاباد ایودہ میں صدی و پورا نے آپ تھی بھائیچارے کو بھاچپا نے کافی نقصان پہنچایا ہے لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا اب نتیجہ سامنے ہے کل ملاکر ایودہ کا سندیش یہی ہے کہ اس نے سامپردائک سیاست کو ٹھکرا دیا ہے اگر اس نے ٹھکرایا نہیں ہوتا تو رام کی نگری سے بھاچپا پرچاشی للو سنگھ کی جیت لاکھوں ووٹوں سے ہونا چاہیے تھی لیکن یہاں سپا کے عدیش پرشاد نے بھاچپا کے للو سنگھ کو قراری شکست دی ہے نفیس احمد دستگ لائیب نیوز موسیقی